ہم اس گھر کے باہر پہنچ چکے ہیں جس گھر کے اندر جو ہے وہ واردات ہوئی واردات کے بعد تیموریا تھانے کی جو پولیس موبائل ہے یا ایسے چو تیموریا شاید تاج ہیں ان کی جانب سے جو کاروائی کی گئی اور ملجمان کو جو پکڑا گیا وہ کیسے پکڑا گیا اس پر بھی بات کریں گے ایسے چو صاحب سے لیکن ساتھ ساتھ ہم یہاں اب اس وکٹم فیملی کے پاس پہنچے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کیسے یہ واردات ہوئی کیسے آپ کو یہ لگا کہ آپ پولیس کو انفارم کر دینا چاہیے کیا نام ہے آپ کا گھر میں کون کون لوگ موجود ہیں السلام علیکم جی میرا نام فرہان ہے اور یہ صبح چار بجے یہ گھر میں داخل ہوئے ہیں اس time ہم سب سو رہے تھے گھر میں میری والدہ ہے میری وائف ہے اور دو بچے ہیں تو یہ صبح چار بجے ہمیں کچھ آواز آئی کہ جیسے کچھ کٹ کٹ ہو رہی ہے تو ہم نے جیسی کمرے کا دروازہ کھولا تو تب تک لوگ اندر داخل ہو چکے تھے تو انہوں نے باہر کا گیٹ جو ہے وہ انہوں نے پہلے وہ کٹا ہے اس کے بعد اندر کے ہمارے دو دروازے تھے وہ دونوں دروازے انہوں نے توڑے ہیں وہ دونوں دروازے توڑ کے اندر گھر میں داخل ہوئے ہیں اور ہر کمرے تھے جہاں جہاں جو ہم لوگ سب سو رہے تھے وہاں سے سب کو انہوں نے میری فیملی کو بچوں کو سب کو انہوں نے گن پوائنٹ پہ ہمیں زدو کوپ کیا گیا مارا بھی گیا گیا مارا بھی تھوڑا اور پھر ہمیں سب کو ایک کمرے میں بند کر کے اور پورے گھر سے انہوں نے ساری لٹا ماری کری ہے اور جو بھی زیور پیسہ جو بھی گھڑی ہیں جو بھی کشتہ وہ سب لے گئے اور اس کے بعد ہمیں اس ٹائم بالکل کوئی موقع نہیں مل سکا کہ ہم پولس کو کال کرتے یا کچھ کرتے جب وہ چلے گئے انہوں نے تقریباً پیتالیس منٹ وہ گھر میں رہے پچاس منٹ اس کے بعد جب وہ چلے گئے پھر ہم نے پولس کو ہم نے انفرم کرا تیموریہ پولس میں وہاں پہ جا کے رپورٹ بھی لکھائی اور دو دن بعد ہی پولس نے ایکشن لیا ہے اور بہت زبرداد ایکشن لیا ہے ایسا یہاں پہ ہمارے پاکستان میں درہا کم ہوتا ہے دو دن بعد ہی ان کو آریس کر لیا گیا ایک اس میں سے مارا بھی گیا ہے اور اب یہ ہے کہ پولس جو ہے وہ اپنی کاروائی کر رہی ہے اور تیموریہ پولس سیشن کے جو ایسے جو ہیں شاید تاج صاحب اور ان کی ٹیم نے جو ایکشن لیا ہے that is commendable ہم آپ ٹائم بتا رہے ہیں صبح کا ٹائم عمومن لوگ سو رہے ہوتے ہیں آپ بھی سو رہے تھے سینسس میں نہیں ہوتے ہیں اپنے بورے اچانک سے اس طرح کی واردات ہونا ایسے لوگ گھر کے اندر داخل ہو جانا آپ جب اٹھے آپ نے دیکھا کتنے لوگ تھے ان کے ہاتھ میں گنز تھی نہیں تھی اور ان کی کوشش کیا تھی کہ کیا کیا ہم کریں کچھ آپ نیریٹ کریں گے جی جب ہم لوگ سو رہے تھے اٹھے تو اگرام پریشان ہو گئے پانچ لوگ افراد تھے ایک کے ہاتھ میں گن نہیں تھی باگی سب کے پاس پسٹل تھی اور انہوں نے ہمارے پر گن رکھ دی اور گن رکھ کے جو ہے پھر سب انہوں نے پوچھا کہ ایک اور چیز کہاں پر ہے زیور کہاں رکھا ہے پیسہ کہاں رکھا ہے بچوں کے پر گن رکھ دی بچوں کو بہت دیر بٹھائے رکھا انہوں نے گن کے پر میرے پر وہ آدھے گھنٹے مسلسل گن رکھے رہے اور یعنی بہت ٹراما والی سیچویشن میں سے ہم لوگ گزار رہے ہیں بہت زیادہ اچھا اس کے بعد جب آپ نے مقدمہ درج کروایا پھر انٹیروگیشن شروع ہوئی تو اس میں آپ کو کس حد تک پولیس کی مدد ثابت ہوئی عمومن ہم نے یہاں دیکھا ہے کہ پولیس کلچر بھی بہتر نہیں ہے تو اس پہ بھی کوئی کمنٹ کریں گے میں اس سے بلکل اتفاق نہیں کرتا کہ پولیس کلچر بہتر نہیں ہے جو میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے وہ اٹس ویری گوڈ پولیس نے بہت زیادہ کورپریٹ کر رہا ہے بلکہ پولیس نے مجھ سے خود ایسے جو صاحب نے کہا کہ آپ ایف آئیر کٹائیں اور ہم ان کے اگینس ایکشن لیں گے فوراں ایکشن لیں گے آپ بلکل بے فکر رہے ہیں اور انہوں نے یہ چیز کر کے لکھائیے جب بھی میں پولیس سیشن میں میں گیا ہوں تو مجھے بہت اچھے سے انہوں نے ٹریٹ کر رہا ہے ہر چیز جو ہے انہوں نے اپنا کام جو ہے انہوں نے اپنے کام میں کسی قسم کی کوئی کتائی ابھی تک نہیں بڑھتی ہے صرف ابھی تک جو ہے وہ ریکاوری ایک نہیں ہو پائی ہے جس کے لئے وہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ ریکاوری بھی ہو جائے اور مجھے پوری امید ہے کہ شاید تاج صاحب اور ان کی ٹیم وہ یہ کام بھی کر دکھائے گی جس طریقے سے انہوں نے ان کو پکڑا ہے ایکشن لیا ہے اور جس طریقے سے ان کی سپورٹ ہے ہمیں مجھے پوری امید ہے کہ ریکاوری بھی ہو جائے گی اور ان کو سزائے بھی ملیں گی اور علاقہ جو ہے وہ علاقہ بھی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ علاقے میں بھی اب تھوڑی سی ایک سیکیورٹی سی ہے لوگوں میں تھوڑا خوف بھی کام ہے کیونکہ پولس کی پیٹرولنگ بہت زیادہ ہو گئی ہے اچھا ریکاوری کی آپ نے بات کی ان ملزمان کی ڈیمانڈ کیا تھی کہ ان کو کیا کیا چاہیے کیسے کیسے چاہیے اس پر انہوں نے کیا بات ان کو انہوں نے سب سے پہلے زیور مانگا ہم سے کہ زیور کہاں رکھا ہے زیور دیں جب زیور ان کو دے دیا تو پھر وہ کیش کے پیچھے پڑ گئے تو کیش بھی ان کو دے دیا اس کے بعد بھی وہ کیش ہی مانگتے رہے کہ کیش دیں کیش دیں انہوں نے پورا گھر انہوں نے ایک ایک چیز ہماری جو ہے وہ چھانلی اور ہر چیز دیکھ کے انہوں نے جب ان کو ہو گیا اتبانان کہ اب گھر میں مزید کوئی ایسی چیز ویلیوبل نہیں ہے تو وہ چلے گا ہے اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب وہ آئے آپ کو وہ چیز کرنی چاہیے تھی جو آپ نہیں کر سکے اور کیا آپ کے گھر میں کوئی سیکیورٹی سسٹم کی کیمرا کوئی چیز موجود ہے جی کیمرا نہیں ہے میرے پاس گھر میں انفورشنیٹلی میں رگرٹ کرتا ہوں کہ کیمرا دھونے چاہیے تھے کیمرا دھوتے تو اور اس سے کافی ایک سیکیورٹی ہوتی ہے اور اب گارڈز بھی نہیں ہیں ہماری اس بیلٹ پہ تو گارڈز کا بھی انتظام کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ گارڈز بھی جو ہے وہ فوراں جو ہے وہ ادھر ایک اپوائنٹ ہو جائے یقینی طور پہ آپ نے بڑا حوصلہ کیا ہوگا اس ٹائم پہ کیونکہ فیملی موجود تھی اور تمام طرح فیملی ٹارگیٹ ہو سکتی تھی خدانہ خاصلہ اس میں تو آپ نے فوری طور پہ کیا ایکشن سوچا یا پھر فیملی میمبرز کو کیا آپ نے حکمت عملی بتائی کہ آپ یہ کر دیں دیکھئے اس ٹائم کیونکہ گن تھی گن کے آگے ہم کچھ نہیں کر سکتے اس ٹائم پہ ریزسٹ کرنا بھی بے وکوفی ہوتی ہے تو اس ٹائم پہ میں نے بھی سب کو فیملی کو یہی بول دیا کہ کوئی کچھ نہ کرے جو گھر میں ہیں ان کو دے رہیں اور میری وائف نے بھی یہی کہا ہے کہ آپ کے پاس آپ کو جو چاہیے وہ ہم آپ کو دے رہتے ہیں اور ان کو ہم نے شروع کے دس پرنہ منڈ میں سب کچھ دے دیا تھا کوئی بھی چیز ہم نے ان سے چھپائی نہیں ہر چیز دے دی کہ تاکہ یہ جل سے جل چلے جائیں مگر انہوں نے اس کے باوجود اپنی تسلی کری کون گھنٹے وہ رہے ہیں آپ پہ تقریبا اور انہوں نے ایک ایک چیز چھانی ساری گھڑیاں تک لے گئے کوئی بھی چیز نہیں چھوڑی انہوں نے ایک ایک چیز لے گئے تو ہم نے کچھ بھی نہیں کر رہا انہوں نے مجھے بان کے پٹھا دیا تھا اور فیملی کو انہوں نے سب ایک طرف ہی رکھا ہوا تھا گن رکھی بھی تھی ان کے پر تو بس ہم نے ریزس کچھ بھی نہیں کر رہا نہ کچھ بولے نہ ریزس کر رہا بہت شکریہ اچھا جی ہمارے ساتھ یہاں کے ایس ایچو جو ہیں وہ بھی موجود ہیں شاید تاچ آپ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا یہ بتائیے گا ہم نے جیسے کہ دیکھا کہ لوپول یہ بھی تھا کہ اس گھر کے اندر سی سی ٹی وی نہیں تھے اس کے باوجود یہ گینگ پہلے تو یہ بتائیں کہ وائٹ کرولا گینگ کیوں کہتے ہیں اس کو اور یہ کس طرح کراچی میں آپریٹ کر رہی ہے اچھا جو ہمارے پاس جتنے بھی ورداتیں ہو رہی ہوتی ہیں اس میں کوئی نہ کوئی ویٹنس کوئی نہ کوئی آئی ویٹنس سی سی ٹی وی سے ہمیں انفرمیشن جو کلیکٹ ہوتی ہے اس کے اندر اگر کوئی گاڑی ایسی آتی ہے تو اس ہی حساب سے اس گھر کا نام مشہور ہو جاتا ہے تو یہ وائٹ کرولا عموماً رینٹہ سے یا لوگوں کے پاس زیادہ تر ہوتی ہے اور اگر وہ وردات میں یوز ہو رہی ہوتی ہے اور کلر وائٹ ہے تو اس کو وائٹ کرولا گینگ کے نام سے جانا جاتا ہے یہ بیسیکلی جو گروپ ہے جو یہاں پہ وردات کے لئے تھا یہ افغان ڈکیت ہیں اور یہ اس سے پہلے بھی جو ورداتے کرتے رہے ان کے گروپ کے دیگر میمران یا ان کے ساتھی یہ اس سے پہلے جو افغانی گروپ ہاؤس آبورین کی جو کرتے رہے وہ عموماً رینٹ کی گاڑیاں استعمال کر رہے ہوتے ہیں جو کہ زیادہ تر وائٹ ہی ہوتی ہیں تو اس لئے وہ وائٹ کرولا گینگ مشہور ہوتا ہے اچھا جب یہ گینگ آپ نے پکڑا مقابلہ ہوا ان سے ایک ان کا جو کارندہ ہے وہ حلاق بھی ہوا ہے پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا یہ ساتھ رکنی ہے یا اس سے زیادہ اور بھی گینگ تھے جو ان کے پاس سے گاڑی آپ لوگ نے قبضے میں لیے وہ گاڑی جو ہے کیا وہ چوری کی تھی یا پھر رینٹ پہ لیوی تھی اس کا کوئی ڈیٹیل سامنے آئی ہے پھر جو یہ اپنے بیک اپ میں موڈ سائکل رکھتے تھے وہ موڈ سائکل کھائیں یہ بسکلی جو وردات ہوئی ہے اس سے پہلے میری پوسٹنگ سے پہلے یہاں پہ تکیون دو یا تین ورداتیں ہو چکی تھی ہاؤس روبری کی تو ٹاسک دیا گیا تھا افسران کی جانب سے ایسیس پی دشان صاحب نے جائی صاحب نے اس پہ سپیشل اسٹرکشن دی تھی کہ یہ گینگ اس کو بسٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ہم نے جو پریویس جو ڈیٹا تھا ویلیبل ہمارے پاس ورداتوں کا جو سی سی ٹی وی فوٹیجز تھی جو آئی ویٹنسز کا ریکارڈ تھا اس کو سارے کو انیلائز کرنے کے بعد ہم نے ایک روڈ مپ پلان کیا وہ بڑے صاحب سے ڈسکس کیا انہوں نے ہمیں پوری نفری اور سٹرینڈ دی پھر اس کے حساب سے ہم نے پکٹنگ کی ان کی جو وردات ہوئی اس کے اندر ہم نے پوری سی سی ٹی وی کلک کی جہاں جہاں پہ ہمیں گاڑی کی فوٹیج مل سکتی تھی وہ ہم نے گاڑی کی فوٹیج کلک کی اس گاڑی کی ہی انفرمیشن کے ذریعی ہے ہم اس گینگ تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور اللہ نے ہمیں اس میں کامیابی دی اس میں ہم نے اپنی پکٹنگ پلان ایسے پی صاحب سے ڈسکس کیا انہوں نے تین چار ایسے چو سو ڈیپیوٹ کیا ہم نے پورے ڈسٹرک کے اندر مختلف جو کوئی ناکا پوائنٹز بنایا اور اٹھائیس ساریخ کی رات کو ہم لوگوں نے یہ سارا وہاں پہ جو پلان کیا تھا ہم نے اس گینگ کو اس کے دارے مقابلہ ہوا جس کے اندر ایک خلاق ہوا اور باقی لوگ اس میں ایک زخبی ہوا باقی لوگ اس میں فرار ہو گئے تھے جن کو بعد میں ہم نے گرفتار کر گیا کیا سمجھتے ہیں ان ملجمان کو کتنی سزا ہوگی اس طرح کی ایف آئر ان ملجمان پہ پہلے بھی ہوئیں پھر یہ دوبارہ باہر آگئے تو کیا سمجھتے ہیں کس طرح یہ تمام طرح جو قانونی کاروائی وہ عمل میں ہوئی دیکھیں اس میں جو بیسیکلی کہیں نہ کہیں پروسیکیشنل اور انویسٹیگیشنل خلا رہ جاتا ہے جس کی وجہ سے ملجمان کو بینیفٹ مل جاتا ہے مگر ہماری کوشش ہے کہ اس کے اندر سب کو لوپ میں لے کر اور تفتیش کو پورا کمپلیٹ کر کے اس میں کوئی لیکنہ نہ رہے ہم ان کو سزا دلوائیں اور اس کے لئے ہم نے اس میں ایفرٹس بھی کی ہیں آئیڈی پیلیٹس فغیر اس میں کرائی گئی ہیں ملجمان کی ریکووری جس کے اندر جو افیکٹیو ہوئی ہیں جو ٹائم لی جس طریقے سے شو ہوئی ہے اس کو سارے کو شو کیا گیا اس کے اندر تو خوففلی ہمیں امید ہیں اور آدالوتوں پہ انشاءاللہ اعتماد ہے کہ وہاں سے ان کو سزا ہوگی تو آپ نے سیکشن لگائی ہے اگر اسی سیکشن کے تحت کاروائی ہوتی ہے تو کتنی سزا بنتی ہے ان کی اندر دیکھیں وہ سیکشن اس میں 395 ہے جو ان کے اندر لگی ہے اور اس کی لائف ایم پر زیمینٹ سازا ہے